اسلام علیکم ناظرین پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ ارترل اور اس کے سپائیوں نے کارا جیسر قلعہ فتح کر لیا تھا اور وہاں اپنے جنڈے لہرا دیئے تھے اس قسط کے غاز میں کائے کی بیلے میں حلیمہ سلطان ارترل کے لیے بہت پریشان تھی کہ ابھی تاکہ ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں آئی اتنے میں حکیم ارترل وہاں پہنچتا ہے اور صاحب کو بتاتا ہے کہ ارترل صاحب کی طرف سے خبر آئی ہے اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ہمارا جنڈا قلعہ میں لہرا دیا ہے یہ سنکا سب بہت خوش ہو جاتے ہیں پھر اکیم ارترل کہتا ہے مجھے ارترل صاحب نے قلعہ میں بلایا ہے اب مجھے اجازت دیجئے اتنے میں گندرل کہتا ہے ارترل صاحب ماریا کیسی ہے میں اس کے بارے میں پریشان ہوں ارترل پوچھتا ہے ماریا کون ہے گندرل پھر علیمہ ارترل کو بتاتی ہے کہ ماریا قلعہ میں رہتی ہے اس نے گندرل کو آزاد کرانے میں مدد کی تھی اکیم ارترل کہتا ہے ٹھیک ہے گندرل میں کے لئے جا کر اسے تلاش کروں گا پھر اکیم ارترل وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے دوسری طرح کارا جیسر کے لئے میں آریس کے سپائیوں کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کیا جا رہا تھا اسی دوران آریس بھی مردہ بان کر ان سپائیوں میں موجود تھا اس طرح آریس کو بھی مردہ سپائی سمجھ کر گوڑا گاڑی پر لاد دیا جاتا ہے اور پھر گوڑا گاڑی روانہ ہو جاتی ہے اسی دوران ارترل قلعہ کے مرکزی حال میں داخل ہو جاتا ہے پھر ارترل کہتا ہے یہ قلعہ بہت سی دھوکے بازیوں جالوں اور شار کا گرہا ہے ان کے ظلم کا بدلہ صرف ان کے خون سے لیا جا سکتا تھا اللہ کا شکر ہے کہ آپ یہاں انصاف کی روشنی پھیلے گی ارترل کہتا ہے اس فتح سے نہ صرف آپ نے نکایا کو ہلایا ہے بلکہ کونسٹنونیا کو بھی ہلا دیا ہے پھر ارترل بامسی کو کہتا ہے سپائیوں کو ہشیار رہنے کا کہو جب تک معاملات ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک ہمیں موتات رہنا ہوگا اب اس کے لئے کی تلاشی دو دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا کیا پڑا ہے یہ سن کر وہ تینوں ادھر ادھر تلاشی لینے لگتے ہیں اتنے میں بامسی کہتا ہے سردار یہاں ایک تالے والا صندوق پڑا ہوا ہے ارترل کہتا ہے ادھر لے او بامسی پھر ترگت اور بامسی اسے اٹھا کر ارترل کے سامنے راہ دیتے ہیں ارترل ترگت کو صندوق کھولنے کا اشارہ کرتا ہے ترگت کلھاڑے کی مدد سے اس کا تالہ توڑ دیتا ہے اور پھر صندوق کھول دیتا ہے صندوق میں ارترل کی تلوار پڑی تھی یہ دیکھ کر ارترل اور باقی سب خوش ہو جاتے ہیں پھر ارترل کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے میری ہی تلوار سے مارنا چاہتا تھا لیکن میں نے اس کے خواب کو ڈرونہ خواب بنا دیا ہے اب رویات کے مطابق میں اس تلوار کو اس کے تخت پر چلاؤں گا دوسری طرف گوڑا گاڑی پر لاشوں کو لے جایا جا رہا تھا آرس بھی ان میں موجود تھا اور دل میں کہتا ہے یہ یہاں ختم نہیں ہوا ارترل میں واپس آؤں گا میں تم سے تمہاری جان اور تمہارا قلعہ دونوں چھین لوں گا دوسری طرف دمرل اندر جا کر ارترل کو بتاتا ہے کہ ہم نے آرس کے اسپائیوں کی لاشیں قلعے سے بجوا دی ہیں اور اپنے شہیدوں کی لاشوں کو اپنے قبیلے لے جائیں گے انشاءاللہ ارترل کہتا ہے یہ ایک امیابی ہمیں انی شہیدوں کی وجہ سے ملی ہے اللہ ان کی روحوں پر رحمت کرے سب کہتے ہیں آمین پھر ارترل بامسی کو کہتا ہے ہم نے قلعہ کو فتح کر لیا ہے لیکن ہمیں معتاد رہنا ہوگا سپائیوں کو کہو کہ وہ اشیار رہیں نکایا سے بڑی فوج آنے سے پہلے بلیجک کا گورنر یہاں اپنے سپائیوں کا یونٹ بیج سکتا ہے کچھ سپائی بلیجک سے آنے والے راستے پر تائنات کر دو پھر ارترل اٹسز کو کہتا ہے ممکن ہے کہ آرس کے لئے سے نکل گیا ہو آپ کو سپائیوں کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور اسے ڈونڈو وہ بلیجک کے گورنر کی طرف جانے کی کوشش کرے گا اٹسز کہتا ہے آپ پریشان نہ ہوں ارترل صاحب میں آرس کے سارے راستے جانتا ہوں میں اس کی گردن اتار کر آپ کے پاس لاؤں گا پھر ارترل گنکت کو کہتا ہے تم یہاں کے پادریوں کے پاس جا کر کہو کہ وہ اپنی مذہبی علامتیں یہاں سے لے جائیں دوسر در وہ گوڑا گاڑیوں پر لاشوں کو لے جایا جا رہا تھا وہ جنگل میں پہنچ چکے تھے اتنے میں آرس ایک لاش کو دکا دے کر نیچے گرا دیتا ہے یہ دیکھ کر گوڑا گاڑیاں رک جاتی ہیں اتنے میں آرس حملہ کر دیتا ہے اس طرح آرس کوئی سپائیوں کو مار کر وہاں سے باگ جاتا ہے اتنے میں آرسز بھی کوئی سپائیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے ایک زخمی سپاہی آرسز کو بتاتا ہے کہ آرس باگ گیا ہے وہ ان لاشوں میں چھپا ہوا تھا آرسز کہتا ہے تم جا کر آرسل صاحب کو خبر دو ہم آرسز کے پیچھے جا رہے ہیں پھر آرسز اپنے سپائیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتا ہے دوسری طرح کچھ پادری قلعے میں آرسل کے پاس پہنچتے ہیں ایک پادری کہتا ہے عیسائی لوگ اپنی عبادت اور مذہب کے بارے میں پریشان ہیں ہم جانا چاہتے ہیں کہ آپ اس معاملے میں کیا کریں گے آرسل کہتا ہے ہم کسی کے ایمان میں مداخلت نہیں کرتے پادری صاحب ہم اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں اب سے آپ میرے لوگو اللہ اپنی پاک کتاب میں فرماتا ہے کہ مذہب میں کوئی زبردستی نہیں اس لیے جب تک آپ دوسروں کو تانگ نہیں کریں گے آپ جیسے چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں آپ گھنٹی بجا کر سب کو سہن میں اکٹھا کریں میں ان سے کچھ اہم باتیں کروں گا پادری کہتا ہے شکریہ آرثرل صاحب پھر وہ اپنی مذہبی علامتیں اٹھا کر باہر نکل جاتے ہیں دوسری طرف آریس ایک گوڑے پر باغ رہا تھا اٹھسز اور کچھ سپاہی آریس کا پیچھا کر رہے تھے ایک جگہ پہنچ کر آریس گوڑے سے اتر آتا ہے اور گوڑے کو بگا کر ایک طرف چھپ جاتا ہے کچھ در بعد اٹھسز وہاں پہنچ کر رک جاتا ہے اور سپاہیوں کو کہتا ہے نشان چیک کرو ایک سپاہی نشان دیکھنے کے بعد کہتا ہے گوڑے کے نشان اس طرف جا رہے ہیں اٹھسز کہتا ہے یہ راستہ تو بلیجر کی طرف جاتا ہے آریس بلیجر کے گوڑنر سے مدد مانگے گا ہمیں اسے لازمی روکنا ہوگا پھر وہ سب دوبارہ آگے روانہ ہو جاتے ہیں جبکہ آریس اٹھکار ایک طرف چلا جاتا ہے دوسری طرف حکیم آرتو قلعے میں پہنچ گیا تھا وہ آریس بلیجر کے گوڑنر سے مدد مانگے گا اور انہیں مبارک بات دیتا ہے اتنے میں کوئی سپاہی تین صدوق اٹھا کر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمیں قلعے کے تیخانے سے ملے ہیں پھر حکیم آرتو قلعے میں تینوں صدوق کھولنے لگتا ہے اس طرح دو صدوقوں میں سونے کے سکے اور دوسری قیمتی چیزیں تھیں جبکہ ایک صدوق میں خط وغیرہ پڑے ہوئے تھے آرتو کہتا ہے ایک کے کاغذ کو پڑے آرتو قلعے میں آریس اور امیر سعددین کی درمیان تعلق کا پتہ لگانا چاہتا ہوں مجھے ایک مضبوط ثبوت چاہیے جب میں سلطان کے پاس جاؤں گا اور اس گنیمت کا پانچوہ ایسا میں سلطان کے پاس لے کر جاؤں گا کچھ سونے سے ہم ایک شفاہانہ اور چھوٹی سی مسجد تعمیر کریں گے اور باقی سونہ صاحب ترک قبیلوں میں برابر تقسیم کر دیں گے اتنے میں ہائمہ خاتون وغیرہ بھی قلعے میں پہنچ جاتی ہیں افزا کچھ جذباتی ہو جاتی ہے ہائمہ خاتون پوچھتی ہیں تمہیں کیا ہوا ہے بیٹی افزا کہتی ہے میں اس کے لئے میں پیدا ہوئی تھی میں نے یہاں بہت سے دکھ دیکھے ہیں میرے بابا کو قتل کر دیا گیا تھا یہ سنکر ہائمہ خاتون اور علیمہ سلطان اسے دلاسہ دیتی ہیں اتنے میں گن کو تا کر کہتا ہے خوش عمدید ہائمہ والدہ چلے میں آپ کو ارترل صاحب کے پاس لے چلوں اندر دو سپاہی تاجر نیکو کو پکڑ کر ارترل کے پاس لے آتے ہیں ارترل اسے کہتا ہے میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں کے لئے کوئی حاصل کر لوں گا میں نے تم لوگوں کی حکمرانی یہاں ختم کر دی ہے جلد نکایا کا شہنشاہ بھی یہ دیکھ لے گا پھر ارترل حکیم ارترل کو کہتا ہے خات لکھو ارترل صاحب اس میں لکھو شہنشاہ دوکس ہم نے تمہارے گورنر آرس کے سارے جال تباہ کر دیے ہیں میں نے اس بلزل سے صلاح توڑنے کا حساب لے لیا ہے اب کاراجیسر قلعے میں میری حکمرانی ہے میں جلد تمہیں آرس کا سر بھی بیج دوں گا اگر بلیجے کے گورنر نے کوئی گلتی کی تو اس کے ساتھ بھی آرس جیسا سلوک ہوگا اور یہ جان لے کہ ہماری فوئی نکایا کو بھی لینے کی طاقت رکھتی ہے سلجوک ریاست کا حکمیالہ سلیمان شاہ کا بیٹا ارطرل اس کے بعد ارطرل اس خط پر سلجوک ریاست کی مہر لگا دیتا ہے پھر ارطرل تاجر نکو کو کہتا ہے اب جاؤ اور نکایا میں ہر کسی کو ہماری جیت کے بارے میں بتاؤ اس طرح تاجر نکو خط لے کر روانہ ہو جاتا ہے دوسری طرح آرس جنگل میں باغ رہا تھا اٹسیز آف نسمائیوں کے ساتھ غلط سمت پر جا رہا تھا کاراجیسر میں گندوز صاحب کو راستہ بتاتے ہوئے آگے باڑھا تھا اتنے میں ماریا بھی وہاں آ جاتی ہے گندوز اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے پھر گندوز کہتا ہے آپ زندہ ہو ماریا میں آپ کے بارے میں بہت پریشان تھا آپ کا زخم کیسا ہے ماریا کہتی ہے ابھی میں ٹھیک ہوں گندوز پھر علیمہ اور آئمہ ہاتون بھی ماریا کا شکریہ ادا کرتی ہیں کہ اس نے گندوز کی مدد کی تھی پھر بامسی ان سب کو لے کر آگے باڑھ جاتا ہے کچھ دیر میں وہ سب ارترل کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور خوشی سے ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور مپارک بات دیتے ہیں پھر ارترل ماریا کو کہتا ہے آپ کو زندہ دے کر مجھے خوشی ہوئی ماریا ماریا کہتی ہے آپ نے میرے بائی کا انتقام لے لیا اور میں آپ سے کیا مانگ سکتی ہوں ارترل پوچھتا ہے بائی کے علاوہ آپ بھی آپ کا کوئی رشتہ دار ہے ماریا کہتی ہے نہیں میرا کوئی نہیں ہے ارترل کہتا ہے تو پھر ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اگر آپ چاہو تو ہمارے ساتھ رہ سکتی ہو پھر ارترل حکیم ارترل کو کہتا ہے آپ ماریا کے زہموں کا خیار رکھیں ارترل صاحب تاکہ یہ جلد سے اتیاب ہو جائے ماریا کہتی ہے خدا آپ کی افاظت کرے ارترل صاحب اور زیادہ طاقت اتا فرمائے پھر ماریا اور حکیم ارترل باہر نکل جاتے ہیں دوسری طرف آرس باگتے باگتے ایک جگہ پہنچتا ہے جہاں بہادر کے تین سپائی بیٹھے ہوئے تھے آرس چھپ کر ان کی باتیں سننے لگتا ہے ایک سپاہی کہہ رہا تھا بھائیو ہمیں ارترل صاحب کو تسلیم کر لینا چاہیے دوسرا سپاہی کہتا ہے ہم موسادمی کو تسلیم نہیں کر سکتے جس نے ہمارے سردار بہادر صاحب کو قتل کیا تھا ہم اس سے حساب لیں گے یہ سنکار آرس دل میں کہتا ہے تو تم نے بہادر کو بھی قتل کر دی آرس لانت ہے تم پر پھر آرس کھڑا ہو کر ان کے سامنے آ جاتا ہے ایک سپاہی کہتا ہے یہ کمانڈر آرس ہے پھر وہ اس پر حملہ کر دیتے ہیں اس طرح آرس تینوں کو مار دیتا ہے پھر وہ ایک گوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے دوسری طرف کے لئے کے سہن میں آس پاس کے عام لوگوں کو کٹھے ہو چکے تھے جنہیں ارترل نے بلایا تھا ارترل صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے میں سلیمان شاہ کا بیٹا ارترل ہوں آپ یہ جان لیں کہ اب اس علاقے میں ظلم اور خوف کی جگہ انصاف آ چکا ہے ہم سب کے ساتھ برابر سلوک کریں گے آپ سے ہم سب امن اور سکون سے رہیں گے آپ یہاں ازادی سے اپنے مذہب کی پیروی کر سکتے ہیں انصاف، ازادی، امن اور اتحاد ہمارے قانون ہیں یہ باتیں سن کر سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور ارترل صاحب زندہ بعد کے نارے لگانے لگتے ہیں اس کے بعد ارترل اندر چلا جاتا ہے میں ایک مسجد اور مدرسہ بھی تعمیر کرنا چاہیے ارترل کہتا ہے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ارترل صاحب بامسی تم یہ کام جل سے جل مکمل کرواؤ پھر ترکوت کہتا ہے یہاں کے لوگوں کو سب سے بڑی فکر ٹیکس کی ہے سردار وہ خوف زدہ ہیں کہ کہیں آپ ان سے زیادہ ٹیکس نہ لو ارترل کہتا ہے تو پھر ہم تاجروں سے کام سے کام ٹیکس لیں گے اب درمان آپ جا کر تاجروں کو اگاہ کرو کہ ہم ان سے کام سے کام ٹیکس لیں گے یہ سنکر اب درمان باہر نکل جاتا ہے پھر ارترل کہتا ہے ارترل صاحب آپ سب سے پہلے وہ اتمام کا اگزاد چیک کریں جو ہمیں ملے تھے یقیناً کوئی ایسی چیز مل جائے گی جو عارس اور امیر سعددین کے درمیان چڑی ہوگی ہر چیز کو تفصیل سے چیک کریں ماریا کو بھی ساتھ لے جائیں وہ آپ کو رومی زبان پڑھنے میں مدد کرے گی دوسری طرح عارس گوڑے پر کہیں روانہ ہو گیا تھا اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے